ہم نے اپنے last topic میں maximum power output کو دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی source resistance اور low resistance کو آپس پہ match کروا دے تو ہمارے پاس output پہ maximum power آئے گی اب اسی کے بعد ہمارا next topic ہے thermocouples کا اب thermocouples ہمارے پاس کیا ہے جیسا کہ آپ کو نام سے لگ رہا ہے اس میں ہمارے پاس heat کی interference ہے بیسے thermocouples کی آپ کے پاس definition یہ ہے thermocouples is a sensor used to measure temperature ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک sensor ہے جو کہ temperature کو measure کرنے میں use ہوتا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ thermocouples ایک ایسی device ہے جو ہمارے پاس heat کو electrical energy میں convert کرنے میں use ہوتی ہے اب یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک scientist تھا Thomas Sebeck اس نے یہ ایک experiment perform کیا وہ experiment ایسا تھا آپ جیسے کہ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دو dissimilar metals کو آپس میں connect کیا ایک galvanometer کے ساتھ اور ان کو دو different temperature پر رکھا تو دیکھا کہ ہمارے پاس galvanometer deflection show کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کو deflection show کر آ تو اس point کو ہم نے سی بیک ایفیکٹ کہا کیونکہ first time اس کو Thomas Sebeck نے introduce کروایا تھا یعنی کہ اگر ہمارے پاس ان دونوں metals کا temperature different ہو تو وہ thermo electric EMF generate کر رہے ہوتے ہیں thermo electric EMF کا یہی مطلب ہے کہ heat کی وجہ سے electrical energy ہمارے پاس بان رہی ہوتی ہے اور اس سے جو induced ہونے والا current ہے وہ ہمارے پاس thermo electric current کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اب اس کی working basically ہے کیسے؟ اس کے لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو basically heat energy ہے نا وہ ہمارے پاس directly proportion ہوتی ہے electrical energy کہ جتنی زیادہ heat energies کی بڑھائیں گے تو ہمارے پاس electrical energy اتنی بن رہی ہوگی اب اس میں ہمارے پاس جو اس نے wires یعنی کہ دو dissimilar metals لیے تھے ان میں وہ noble metals بھی تھے اور ہمارے پاس base metal بھی تھے noble metal میں ہمارے پاس یہ list ہے جس میں ہمارے پاس platinium ہے, iridium, silver, gold وغیرہ جبکہ ہمارے پاس base metal میں copper, iron, nickel اور اس کے علاوہ lead اور zinc شامل ہیں اس نے ایک equation دی تھی EMF کی یعنی کہ جو thermo electric EMF تھی thermo electric coefficient بھی کہلائے iron کی working کو دیکھتے ہیں working یہ ایسے ہے کہ اس نے دو ہمارے پاس dissimilar matter جس میں ہمارے پاس copper اور iron کو different temperature پہ رکھا اور اس کو connect کیا galvanometer سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس copper junction B ہے جو کی diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ zero degree Celsius پہ رکھا ہے جبکہ ہمارے پاس junction A ہے اس کو کچھ نہ کچھ temperature دیا ہے اب اس کی temperature کو دینے سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ EMF generate ہوگی اور وہ EMF ہمارے پاس کیسا relation بنا رہی ہوگی آئیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم اس graph سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا شروع میں ہمارے پاس zero degree Celsius پہ یعنی کہ 32 degree Fahrenheit جو کہ equivalent to zero degree Celsius ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس thermo electric EMF بہت کم بن رہی تھی یعنی کہ zero بن رہی تھی اور ہمارا graph جو 32 degree Fahrenheit پہ zero thermo electric EMF produce کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا جون جون temperature بڑھایا تو ہمارے پاس ایک point پر آکے thermo EMF اپنے maximum point پہ پہنچی اب وہ جو ہمارے پاس maximum point ہے وہ ہمارے پاس اس میں neutral temperature بھی کلا آتا ہے جس کو ہم capital TN سے denote کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس یعنی کہ جو ہمارے اس diagram میں 518 Fahrenheit ہے وہ ہمارے پاس surface of metal پہ depend کر رہا ہوتا ہے اور یہ metal to metal vary کر رہا ہوتا ہے copper کی case میں ہمارے پاس 518 ہے اور ہمارے پاس کسی اور metal case میں یہ TN یعنی کہ جو neutral temperature وہ change ہوگا یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ neutral temperature پہ ہمارے پاس thermo electric EMF maximum ہوگی اور جو ہی ہم اس کا temperature neutral temperature سے بڑھا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس thermo electric EMF کم ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ temperature exceed کرے گا تو thermo electric EMF بھی exceed کرے گی وہ ایک specific یا ایک critical temperature ہے جس جگہ پہ جا کے ہمارے پاس thermo EMF جو ہے وہ maximum ہوگی اور ہمارے پاس جیسا کہ آپ diagram میں دے سکتے ہیں کہ 1004 Fahrenheit پہ thermo EMF again zero ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس next topic ہے resistance thermometers کا جو کہ ہمارے پاس thermo couple سے relate کر رہا ہوتا ہے resistance thermometers ہمارے پاس کیا چیز ہیں کہ resistance thermometers also called resistance temperature detectors are sensor used to meet temperature by correlating the resistance of RTD element with temperature یعنی کہ ہمارے پاس جو different element ہوتے ہیں یہ temperature اور resistance کا ان کے درمیان ہم relation پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم RTD بھی بولتے ہیں یعنی کہ resistance temperature detectors ٹھیک ہے جی اب یہ common جو RTDs ہیں وہ ہمارے پاس different metals سے مل گئے بنتے ہیں جن میں platinium, copper, nickel اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے metals ہیں ان کی ہر کسی کی resistance کی اور temperature کی الگ relationship ہے ان کا graph الگ ہے ان میں جو سب سے unique graph ہے وہ ہمارے پاس platinium کی ہے ہم اسی کو دیکھیں گے جو ہمارے پاس platinium کی RTD curve ہے یعنی کہ platinium RTD کا جو R vs T کی curve ہے وہ بالکل linear ہے linear ہونے کا مطلب یہ ہے کہ platinium ہمارے پاس ایک ایسا metal ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر temperature بڑھائیں تو اس کے اندر variation کافی کم ہے اور وہ ایک linear relation کو show کر رہا تھا as you see کہ ہمارے پاس minus 100 سے 400 degree Celsius تک کا graph ہم نے temperature پہ لیا ہے اور اس کا dependent curve ہے یعنی کہ y axis پہ ہم اس کی resistance کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی resistance کتنی increase ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی resistance ہمارے پاس 50 اہم سے زیادہ increase ہوتے ہوتے ہیں ہمارے پاس 250 اہم سے ایک پہنچی جب اس کے ہم نے ایک dynamic range of temperature اس کے اوپر apply کی یعنی کہ جب ہم اس کا temperature بڑھا رہے ہوں گے تو اس کے اندر resistance بھی change ہو رہی ہوگی جو کہ show کر رہی ہے کہ platinium جو اپنی values کو repeat کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس platinium کی ایک unique characteristics ہے تو یہ تھا ہمارا topic جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس RTDs کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دھرمو کپل کو سیکھا see you in the next video with a new topic